بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ سائمہ سائمہ نام ہے؟ اور آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ اللہ دیتا اور آپ کی امی کا؟ ریانہ آپ کے بھائی کا؟ عباس بڑھائے؟ دو ہیں دوسرے کا نام کیا ہے؟ وقاس وقاس ہے نام تو ابھی آپ کدھر سے آئے ہیں؟ پیچھے سے فیصلہ بات سے آئے ہیں فیصلہ بات سے آئے ہیں؟ کسی کے گھر میں کام کرتے تھے؟ ہاں جی تو ان کا نام کا پتا ہے باجی کا جو نام جس کے پاس کام کرتے تھے؟ ان کا نام نہیں پتا ان کے میاں کا صاحب کا پتا ہے نام کا؟ میاں صاحب نہیں بچوں کا پتا ہے بچوں کا کیا نام ہے ان کے؟ احمد اور عبداللہ جن کے گھر کام کرتے تھے آپ؟ ہاں جن کا اچھا تو آپ کی آپ کا گھوہوں کی در ادھر سے آپ کیسے آئے ہو؟ میں ادھر سے پہلے وہ عشقے میں آئی تھی؟ نہیں تو آپ جن کے گھر کام کرتے تھے انہوں نے آپ کو بھیجائے خود بھیجائے یا آپ خود ان سے چوری آگئے ہو؟ نہیں میں نے کہا میں جاری ہوں یہاں سے تو انہوں نے کہا چلی گئے یہاں سے اچھا پھر؟ انہوں نے مجھے باہر نے کام دیا اس کے بعد میں آگئی تھی تو کدھر آئے تھے؟ اس کے بعد پھر آپ کدھر گئے؟ باہر آئی تھی وہ نام چلوہ آئی تھی پاسنا باہر عشقے میں بیٹھی اچھا اس جگہ پر آگئے تو آپ کو پتا کہ آپ کا گھوں کدھر ہے؟ کسی کا کوئی موبائل نمبر یاد ہے آپ کو؟ نہیں کسی کا بھی نہیں یاد؟ نہیں تو آپ ادھر جس گھر کام کرتے تو کتنے عرصے سے ہیں ادھر؟ چار گھر نہیں؟ تنخواہ کی بات کر رہا ہوں؟ کتنی دیر ہو گئی ادھر کام کرتے ہوئے؟ دیر بھی نہ ہو گئی یا آٹھ آمی نہ ہو گئی ادھر کام کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے کدھر تھے آپ؟ اس سے پہلے گئی وہ ارسی میں کام کرتے تھے کسی؟ وہاں سے ہمیں نے چھڑوایا تھا ہمیں نے کہا وہاں نہیں کام کرنا اور ادھر آئی تھی اس کے پاس آگے تھے جو نیم مالک ہے؟ ہاں تو ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا گھر کدھر ہے؟ نہیں ملی ہے ہمیں ستیانہ بنگلہ میں یہ فیصل آباد میں کسی کے گھر کام کرتی تھی ادھر سے اس کی مالکن نے اس کو نکال دیا ہے اس کے پاس ایک شاپل ہے اس میں کپڑے ہیں اس کے تو داس بارہ سال میں رکھے حال میں بھی عمر ہے اس کی تو یہ بچاری ادھر سے لاری ایڈا تک پہنچی ہے ادھر سے گاڑی میں بیٹھ گئی گاڑی والے نے ستیانہ میں اتار دیا تو ابھی یہ ستیانہ میں آئے تو اس کے والدین کا نہیں پتا میں نہ اس کے گھوم کا پتا ہے نہ اس کو کچھ یاد آ رہے نہ اس کو کوئی موبائل نمبر کا پتا ہے تو اس وقت یہ ستیانہ بنگلہ میں ہے میرا نام کمانڈو تیب جمیل ہے اور میں ساتھ کا کانسلر ہوں اس ستیانہ بنگلہ کا تو یہ میرے پاس ہے تو کرنے میں اس بچی کو دیکھیں اس کی بات سنیں اور جو جو اس کو جان اس کو دیکھ کے آگے شیئر کریں اس کو تاکہ زیادہ سے زیادہ جب شیئر کریں گے تو کسی نہ کسی کو اس کے باڑے میں کوئی معلومات ملے گی تاکہ ہم اس بچی کو اس کے والدین تک پنچا سکیں یہ سب کا اجاریہ سمجھ کر انسانیت کی خاطر اس کو شیئر کریں اور کوشش کریں اور ساتھ دیں تاکہ اس بچی کو ہم اس کے والدین تک پنچا سکیں ہم اس کے والدین تک پنچا سکیں